موسیقی السلام علیکم میں ہوں علینا علیہ السور پروگرام کا نام ہے بریکٹ فتف سجاد میر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم میرے سب کیسے ہیں آپ اسلام کیسے ہیں آپ میں بکل ٹھیک ہے کہ اللہ کا شکر جی کیا خبریں آج کرخاصی خبریں ہیں یہ تو آپ ہی سے پوچھیں گے انفورڈ بھی آپ سے کروائیں گے اس لئے پہلے سیگمن کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے ہیڈ لائنز جی میرے سب کون کونسی ہیڈ لائنز ہیں اچھا جی کراچی میں بلاخر چوہد نصار پہنچ گئے ہیں بہت دنوں سے یہ انتظار تھا کہ وہ کراچی کیوں نہیں جا رہے ہیں صورتحال وہاں ویشہ کا غوا ہوا وہاں حمجد صابری کا قتل ہوا وہ نہیں گئے یعنی کہ اصل کے عصاق ڈال بھی چلے گئے تو کچھ لوگوں نے کہا اقتدار کی جنگ میں کیا عصاق ڈال ڈیل دے گئے ہیں اور چوہد نصار پیچھ رہے گئے چوہد نصار کبھی کبھی ایسے مارکم پر اپنی نرازگی کا اظہار کرتے ہیں جو کرنے کے انہی کے کام ہوتے ہیں اور وہی وہاں سے غیب ہو جاتے ہیں وہ غصے میں دکھاتے ہیں نرازگی دکھاتے ہیں میرے خیال میں سٹیٹ کرافٹ میں یہ باتیں ظہوری نہیں ہوتی بلکہ اس معاملے میں ان کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے ان کو پہلے کراچی جانا چاہیے بلکہ آپ سے ہی کہنا چاہیے صدار کی جنگ اپنی جگہ جو ذمہ داری ہیں وہ نبانے میں آپ کو کوتاہی نہیں کرنا چاہیے اسلامباد میں ایک بار واقعہ میں تو چار دن وہ غیب رہے اس سے ایک طرح کی افائم بھی پھیلتی ہیں اور آپ کا ایمیج بھی یہ بنتا ہے کہ جو آپ کی ذمہ داری ہے چلیئے یہ بھی اچھا ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ جب سابق فوجی جو ہوتے ہیں وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں وہ جب آئیں گے تو بہت سے کام کرنے میں ان کو آسانی ہوگی بلکہ آپ ٹرینڈ لوگ لیں بجائے اس کے گلیوں محلوں سے گنڈوں کو کٹھا کر کے ایک پولیس فورس بنا دیں پھر وہ ہی آپ کے لئے پرابلم پیدا ہو سیاستدانوں کے اثر کے دہل لوگ آ جائیں تو وہ پرابلم پیدا کریں بہرحال تیہ ہوا کہ ایک فورس بنے گی پھر یہ اچھے شہروں کی طرح اب یہ کہ جگہ جگہ وہاں کیمرے لگائے جائیں گے بلکل ایسا کیمرے پہلے بھی اب ماشاءاللہ کافی ہیں کہ اکثر جو واقعات ہوئے ہیں ان کی فوٹنگ آ جاتی ہے بلکل ایسا لیکن ان فوٹنگ سے کئی بار آپ ٹریس نہیں کر سکتے اس شکل کو پہچان نہیں سکتے جو اثر ہوئی ہے ہائے ریزولوشن چاہیے ہم نے کیمرے لگائے تھے جو وہ کیمرے جیسے آپ گھر میں کیمرہ لگا لیں اور اس وقت جو کیمرہ لگائیں تو لازمی نہیں ہوتا کہ اس پر آدمی قریب ہوتا ہے تو آپ پہچان بھی رہتے ہیں لیکن لازمی نہیں ہوتا کہ دور چڑتے ہوئے لوگوں کوئی اتنی ایک سیکٹ تصویریں آ جائیں کہ اس کے نتیجہ نگا سکے آپ کو تو کوئی ریموٹ سینسنگ کے ایسے کیمرے لگانے چاہیے کہ جن سے معلوم ہو جائے کہ جو تصویر آپ کو کھلی آنکھوں سے نظر آنی آتی وہ بھی نظر آنا شروع ہو جائے ایسی بہت سے چیزیں ہو سکتی ہیں بہرحال جتنے وسائل ہوں گے اتنا کریں گے اور اتنا کام ہونا چاہیے اور کرنا بھی چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی ڈاکومنٹیشن ہوگی یہ بہت امپورٹن بات ہے کراچی کی عبادی کی کتنے مقامی ہیں کتنے غیر مقامی ہیں پتہ نہیں شیئر ان سے مقامی اور غیر مقامی سے امراض ان کی یہ ہے کتنوں کا لوکل اڈریس کراچی کا ہے اور کتنوں کا کراچی نہیں ہے اصلا میرا آج بھی ڈریس جو لوکل ہے وہ کراچی کا ہے اچھا کیونکہ جب میں وہاں بیس پتیس سال ہو گیا جب کارٹ بنائے تو وہ ظاہر ہے کہ میں کراچی کا تھا کراچی کا ڈریس ہے اب جب میں لاہور میں شفٹ ہو جاتا ہوں تو پھر وہ ایستہ ایستہ اڈریس بدلنا شروع ہو جاتا ہے آرٹومیٹکی دس سال کے بعد جب میں اس کو ٹیمپریری ڈریس کہتا ہوں یہاں سے بناتا ہوں تو وہ لاہور کا ڈریس آجاتا ہے پر کوئی کہ بتاؤں کوئی گھر ہو تو بتاؤں گو یہ میرا پرمنٹ ڈریس ہے ہمارے بہت سے فرامناس ہیں نا کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہ فرض کیا آپ کا گھر نہیں ہے لیکن آپ کا پرمنٹ ڈریس ہے بہتر ایسا بھی ہوتا ہے بہرحال وہاں اگر اس سے مراد یہ ہے کہ کون کا لوگ ہیں جن کا ٹومی سائل یا جن کا اڈریس پرمنٹ کوئی اور ہے اور رہتے کراچی میں اور وہ جو جو پرمنٹ کراچی کے ہیں تو یہ تو آسان کام ہے جو کر لیں کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو کراچی آتے ہیں اپنا پاسپورٹ پھینک دیتے ہیں پھاڑ کر اور پھر کراچی کے شہری ہو جاتے ہیں انہیں پاسپورٹ بھی مل جاتا ہے انہیں شناختی کارڈی مل ساتا ہے ان کی تلاش کیسے کریں انڈیا سے آئے ہوئے بلکل آپ کہتے ہیں بنگالی آئے ہیں لاکھوں میں بیٹے ہوئے ہیں اس پاکستان سے جتنے بہاری آئے لوگ آئے وہ لاکھوں میں بیٹے ہوئے ہیں قرنگی کی عبادی پوری ان سے بعد ہو گئی تھی یہ سب اپنی جگہ ہے لیکن انڈیا سے لوگ آتے رہے ہیں برسوں تک آتے رہے ہیں پاسپورٹ پھار کے وہ پاکستانی ہو جاتے تھے یعنی یہ ایک ایسا پروسس ہے یہ نہیں میں کہتا کہ انڈیا کے مسلمانوں کو پاکستان میں آنے کا حق حاصل نہیں ہے میں وہ بات نہیں کر رہا میں کوئی ٹرمپ قسم کے نام کا آرمی نہیں ہوں میرے بطلب یہ نہیں ہے میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی شہریت دی جائے اصولی طور پر دی جائے بلکل ٹھیک وہ بقیدہ اپلائی کریں کہ ہم ہندوستان سے آئیں فلان فلان کے ریلیٹیو ہیں یہاں ہم آکے اس کو یہاں سے شہریت دی جاتی ہے بلکل ایسا پاکستان میں تو یہ بلکل ٹپ ہوا ہے خاص طور پر کراچی میں اس سے ہوا ہے کہ شہریت ایسے تھی کہ آپ آئے آپ نے پاسپورٹ پھینکا اور پاکستان علیہ جی اس کا چچہ ازاد بائی ہے سال دو سال کے معلوم ہوا کہ پاکستان کا شہریت اس کے پر ڈاکومنٹس بھی ہیں شناختی کارٹ بھی ہیں گھر والوں نے تصدیق کی کہ یہ ہمارے چچہ ازاد بائی ہے ہمارے پاس رہتا ہے اتا پتا کہاں سے کیا وہ کون دیکھتا ہے اس کے بعد اتنے بڑے حجوم میں کیا پتا چلتا ہے کیا وہ افریقہ کے بشندے ہوں گے پتہ نہیں کہاں کہاں کے بشندے ہیں جو جو مہاں رہتے ہیں کراچی میں تو اتنے ورسٹائل قسم کی عبادی ہیں کہ آپ کو ٹریس کرنا مجھگل جائے پہلالہ آپ نے کام شروع کیا کچھ تو کریں جو اثر کام کرنے کا وہ خیر آسان نہیں ہوگا آپ کون جانے گا کہ کون پاکستان کا شہری کب بن گیا تھا اچانک بن گیا تھا سٹیٹ کو بتائے بغیر بن گیا تھا وہ اب کوئی نہیں بتا سکتا اور اس کے لئے پالیسی کیا ہوگی ہاں اس کے لئے کچھ 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 نہیں سکتا پھر ان کا ریکارڈ ڈیٹا بیس تیار کیا جائے گا فیڈل کرائم کا سب جگہ یعنی کہ فیڈل کرائم جو ہیں ان کا ریکارڈ جو ڈیٹا بیس ہے وہ تیار کیا جائے گا بہت سی باتیں انہوں نے کی اور علماء کو متحرک کیا جائے وہ بوٹیویٹ کریں لوگوں کو اس کے خلاف علماء کا ایک بڑا طبقہ ہے جو دہشتگردی کے خلاف ہے بلکل ایسے اور ٹارگیٹ بھی بنتے ہیں بچارے اور کچھ حصہ ہے جہاں جن کی سافٹ کارنرڈ لوگوں کے بارے میں یہ جہاں کام کر سافٹ کارنرڈ کی ایک اور کہانی ہے ایک اور وجہ ہے بہت سی وجویت تو ایسے ایتھنک بھی ہیں کیا عرض کروں میں کن کن مدرسوں میں کون کون پڑھتے رہے ہیں کہاں سے آنے پڑھتے رہے ہیں اور سادزہ کون سے تھے کیسے سادزہ تھے ایک لمبی کہانی ہے وہاں کی ہم نے کبھی اس کو سٹڈی نہیں کیا اس کو مطالعہ نہیں کیا کہ کون باتیں کیسے ہوتی ہیں کیسی ہوتی ہیں اور باقی وہی باتیں جو ہوتی ہیں کہ اویش شاہ اور عمزت صحابی کے قاتلوں کو ضرور پکڑا جائے گا چھوڑا نہیں جائے گا انہوں نے کہا ایک مسئلہ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومتوں اور سبائی حکومت میں جو اختلاف ہیں اس کی وجہ سے ریکارڈ پیدا ہوتی ہیں تو اس پریس کانسمن میں بہت سی باتیں آئی ہیں اور میں نے اس کو تفصیل کے ساتھ دیسی لیے بیان کیا ہے کہ کراچی کا ایشو ہمارے لیے ایک بڑا اہم ایشو ہے جس میں ہمیں غور کرنا چاہیے دوسری طرف ہمارے سیاسی محاذ پر ایک اور کام شروع ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ اب وزیر آزم کے خلاف پیپلز پارٹی نے بھی ریفرنس ٹائر کر دیا اور انہوں نے بھی کہا ناہل ہیں انہوں نے بھی کہا کہ وہی بنی لارڈنگ کی اور غلط اساسے ظاہر کی ہے ایک تو الزام یہ ہے کہ انہوں نے جو اساسے ظاہر کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن میں انہوں نے جو رپورٹ کی ہیں انہوں نے وہ اساسے نہیں ہیں جو باہر ان کے نام پر ہوں گے اب مجھے یقین ہے کہ انہوں نے اپنے نام پر باہر رکھے نہیں ہوں گے ان کے وکیل بھی اتنے کمزور نہیں ہیں کہ انہوں نے کوئی اس پاس سے مارک آگئی ہو انہوں نے کیا ہوگا لیکن سوال تو اٹھے گا نا جی پیپلز پارٹی نے کر دیا ہے پی ٹی آئی نے کر دیا ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ بھی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی لوگوں کے خلاف ریفرنس دائر کرے گی اچھا اچھا اب ان کے وکیل بھی لگ گئے ہوں گے ان کے جاسوس بھی لگ گئے ہوں گے وہ کسی کے خلاف بھی کر سکتے ہیں مرانقہ کے خلاف بھی کر سکتے ہیں جنگیر ترین کے خلاف بھی کر سکتے ہیں آصر زرداری کے خلاف کر سکتے ہیں وہ کسی بھی پیپلز پارٹی کے نمائندے کے خلاف وہاں کام کر سکتے ہیں یہ کام چل پڑے گا تو الیکشن کمیشن میں پٹیشن کے ڈیڑھ لگ جائیں گے اور الیکشن کمیشن عام حالات ہوتے ہیں تو آنی پانی پی لیتا ہے اچھا ہے پی لیتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا وہاں ہوتا کیا ہے اب ہوگا کیا کہ الیکشن کمیشن ابھی کانسٹیویٹ نہیں ہوا نئے نمائندوں کو آپ نے منتخب نہیں کیا آپ اس کو پینٹنگ میں ڈالے جا رہے ہیں یعنی کہ اس پہ کئی فائدے ہیں آپ کے الیکشن کمیشن مکمل نہیں ہوگا تو بلدیاتی الیکشن جو ہم ایک سال ہو گیا کرائے بیٹھے ہیں اس کا اس کا امپلیمنٹیشن ہی ہو سکے گی نہ پنجاب چاہتا ہے نہ پختونخواہ چاہتا ہے نہ سندھ چاہتا ہے سندھ اور پجاب تو بالکل نہیں چاہتے پختونخواہ والے پر تقریبی ڈراما لگاتے رہتے ہیں کہ میں نے ثابت کر دیا میں نے کر دیا اور بلوزستان میں چلے ہوئے ہیں وہ بھی چلے ہوئے کارتوس ہیں کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے کہ وہاں کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو ان کا بھی بہت سے باتیں ہیں پیپلز پارٹی کے بارے میں جو آپ نے بات کیے یہ پرشدنوں کے ایک خبر ہے پاکستان ٹوڈیز میں تھی کہ جو آسیف علی زرداری ہیں وہ جان مکین سے ملے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ڈیموکرسی ہے اسے ڈیریل نہیں ہونا چاہیے ایک طرف وہ ریفرنس ڈائل کر رہے ہیں دوسری طرف یہاں پر لابی کر رہے ہیں وہ بھی حکانی صاحب کی لابی کی تو ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑا آسیف علی زرداری کے بارے میں فرمائی سے ہمارے سیاسدان انٹرنیشنل طور پر ذہین ہیں سمجھدار ہیں وہ جا کے یہ نہیں کہیں گے کہ حسین حکانی کی طرح پاکستان کو توڑ تو وہ بے اکوف آدمی ہے اس سے بڑا جاہل کیا ہوگا جس نے اپنی سرزمین جو ہے اپنے اوپر تنگ کر دی اور یہ نہیں ہے کہ ایک حد ہوتی ہے جانے کی بلکل ٹھیک ہے اب ان کا بیان آیا تھا پچھل دنوں کہ پارٹی نے جب ان سے لگ کیا تو انہوں نے کہا امریکہ میں بیٹھے ہوئے دانشوارانہ تفسروں پر بات کر کوئی پارٹی زمینداری تو نہیں دے سکتی بلکل ٹھیک دانشوارانہ تفسروں سے بڑا تھی جو میں کر رہا ہوں یعنی وہ کر رہے ہیں یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا انٹرلیکشن ہوں میں انٹرلیکشن تفسرے کر رہا ہوں لانت جانتے ہیں تمہاری انٹرلیکشنزم کو جو آدمی اتنا بیوکوف ہو کہ وہ کسی کے ہاتھ بک جانے کو سمجھتا ہو کہ یہ انٹرلیکشنزم ہے وہ جہالت کی امتعاد ہے یہ نہ لبرالزم ہے نہ انٹرلیکشنزم ہے یہ ایک سٹوپیڈٹی ہے اور کچھ نہیں ہے اس سے زیارہ کچھ نہیں ہے اس سے زیارہ پاگلپن ہو سکتا ہے ابھی پاگل نہیں ہوا وہ ہو سکتا ہے کسی وقت میں یہ خبر بھی آجائے کانون بنا تھا جس میں نیشن ایکشن پلان بھی آیا تھا دہشتگردی کے خلاف قانون وہ دو سال کے لیے بنا تھا دو سال کے لیے فوجی دالتے ہیں دو سال کے لیے سارے کام فوج کو ان کو دیئے گئے تھے اب وقت ختم ہو رہا ہے پندرہ جون اور پندرہ جود کانون ختم ہو رہے ہیں اب کہاں جا رہا ہے کہ ان میں توسیع کا دوارہ کانون جو ہے پیش کیا جائے گا اور اگر ڈیلے ہو جائے پریزیڈنٹ آرڈینس جاری کر سکتے ہیں اس معاملے میں وہ بھی کر سکتے ہیں تو بہرحال یہ ایک پروسس چلے گا اس میں یہ ہے کہ فوجی دالتیں قائم کرنے کا جو آئین میں تبدیلی ہے اس تبدیلی کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو پھر آپ کو آئین میں تبدیلی کرنا پڑے گی اور یہ کہنا پڑے گا جو تبدیلی ہم نے کی تھی جس میں شامل تھا کہ دو سال کے لیے اب ہم دوبارہ تبدیلی کرتے ہیں دو سال کے لیے اس کو مزید شامل کرتے ہیں اس کو کیا جائے ہو سکتا ہے کچھ لوگ اسرار کریں کہ یہ آخری دو سال ہونے چاہیے اس کے بعد آئین میں تبدیلی نہیں ہوگی یہ بھی آپ تبدیلی میں شامل کر لیں لیکن اگر کرنی ہوگی تو پھر تیسرا کوئی رستہ نکل سکتا ہے بن سکتا ہے لیکن آئی سی جے بھی آج کل کافی ہمیں آڑوں ہاتھوں لے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جتنے بھی سیول کیس ہیں سارے کے سارے آپ عام عدالتوں میں چلائیں اس سے نکلیں آپ کون کہہ رہا ہے سر آئی سے جے انٹرنیشنل جو کمیشن آف جسٹس ہے انٹرنیشنل کمیشن آف جسٹس تو کر ہمارے جو جسٹس کے چیف جسٹس صاحب ہیں وہ بڑے گرم ہو رہے ہیں بعد بار بڑے سخت پاتے کر رہے ہیں سپریم کورٹ سے بھی رمارکس آ رہے ہیں تفسریں آ رہے ہیں گفتگویں آ رہی ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کر کے دکھائیں آپ کہیں یہ کریں اور اس پر عمل درہ مت کرائیں یعنی اس طرح یہ کہہ دینا کہ ایسا کام ہے تو دالتوں کو بند کر دینا کیوں بند کر دینا چاہیے جب آپ نے ذمہ داری قبول کیے تو آپ کو اس پر عمل کرنا پڑے گا سیدھی بات ہے اور مزاگ تھوڑا کیا اچھا مسلم بھی کہ اندر کچھ لوگ داراز ہیں بڑے ناراز ہیں لوگ ساگڑا سے شو کر رہے ہیں اب سنا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے ان سے پچاسے ملاقات کی ہے مریم نواز کو ایک طرح کا لگتا تھا لوگوں کی رائے بنتی تھی ایک مزاج بنتا تھا کہ ایک پورٹری کیا جا رہا ہے فیوچر پرائم نیسٹر پاکستان کی طور پر یہ تصور بن گیا تھا کہ نواز شریف اپنے جانسی کا انتخاب کر رہے ہیں پہلے خیال تھا کہ وہ حمزہ شہباز کو ایک طرح کا کر رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب اگر کوئی نواز شریف صاحب کو ہٹنا پڑا تو وہ ان کی جگہ لیں گے جہاں اب بھی ایک تھنکنگ پائی جاتی ہے شہباز شریف کو پھر آگئے نہیں کلسون نواز پھر آیا نہیں مریم نواز کو فیوچر ریڈر گنا جا رہا تھا اب وہ اس کو حمزہ کی کچھ باتیں واقعات ایسے ہوئے کہ وہ ان کو ترجیح دے تھے ایسے ہی بیٹی تھی لیکن یہ پانامہ کے واقعات نے ان کو ڈیمج کیا تھا اب کہا جا رہا ہے کہ پرائم نیسٹر ہاؤس میں تمہاری چیزوں کی وہ لک آفٹر کرتی ہیں بہت سے میٹنز کی ہیڈ بھی کرتی ہیں جو لوگ میٹنگ مشہور ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں باہر آکے باتیں بھی کرتے ہیں اچھی بھی کرتے ہیں بری بھی کرتے ہیں ہر طرح کی کرتے ہیں ایمج ان کا بڑا صاف سا ایک سویسٹیکیٹڈ سا خوشور سا معصومانہ ایمج موجود ہے اب وہ نوے ارکان کو بلا کر انہوں نے کہا جو مسئلہ ہوگا آپ مجھ سے بات کریں انہوں نے یہ انیشیٹیو بھی لیا ہے اس پر میں پلٹیکل تفسرہ کوئی نہیں کرنا چاہتا اور میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ میں نے ایک بار کہا تھا اللہ کرے کہ اگر کوئی شریف فیملی سے ہی کوئی جانچین آنا ہے تو وہ مریم نوازی ہو باقیوں سے بہتر نظر آتی تھی اور نظر آتی ہیں صرف کچھ دانشور کہہ رہے ہیں کہ جلسے جلوسوں کی تیاری کر رہی ہے نون لیک تو مریم صاحب ہے سارے جلسوں کو لیٹ کریں گے کچھ ایسے دانشور چلیے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خبر ہے کہ نواز شریف آیا تو ان کا استقبال کیا جائے گا دس جولائی کو آنے کی ان کی ڈیٹ وہ دی جا رہی ہے کہ دس جولائی کو پاکستان آئیں گے کچھ کریں گے اور ایک اور دکھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور پی ٹی آئی نے لندی کوٹل میں ریلی نکالی یا فوج کی حمایت میں دونٹ تلنی بری بات نہیں ہے کیوں کر رہی اچھا وہ ایک فقر عالم تھے جس پر شیلہ رضا نے کہہ دیا تھا جنرل رانی کا نوازہ روسہ عالم کا بیٹا ہے یہ جو جنرلسٹ ہے ہماری اب آپ دور تک جاتے ہیں اور پتہ نہیں اس کو سمجھتے بھی کیا نہیں کرتے تو انہوں نے سندھ سینسر بورڈ سے استیفہ دے دیا چھٹی بھئی اگر تمہاری ڈیپٹی سپیکر اس طرح کی بات کرتے ہیں میں سینسر بورڈ سے لگو رہا اس پاتھ میں استیفہ دیا ہے یہاں وہ پارٹی سے ویسے ہی نراز تھے تو انہوں نے کہا قرار گو رہے تھے انہوں نے استیفہ دیا ہوا ان آرٹسٹوں کے بھی اپنے سٹائل ہوتے ہیں اپنے مفادات ہوتے ہیں اپنے سٹائل ہوتے ہیں یہ اب سیلیبریٹیز کلاتے ہیں شروع شروع مجھے ہوا نا کہ لفظ سیلیبریٹی کے لیے صرف آرٹسٹ کا لفظ ان لوگوں کو استعمال کیا جاتا تھا شاہر کھلاریوں کو بھی کرتے تھے تو مجھے عجیب سا لگتا تھا میرے لیے سیلیبریٹ ریما خان نہیں تھی کہ قرار حسین تھے حلکل سر میرے لیے میں نے آلی جی کو کہا کہ آپ کو کس چکر میں یہ نشان کیا حلال قائد عظم دیا گیا ہے عطا و رمان صاحب کو ان کو دیا گیا تھا میں نے کیوں دیا گیا ہے کہ آپ قرار حسین سے بڑے دانشور ہیں کہ آپ اثر اثر جن کی آپ پیداوار ہیں ان سے بڑے دانشور ہیں دیا گیا ان کو منٹوں کو آپ دیا گیا پتہ نہیں ستارہ پاکستان کے انزل دیا گیا پتہ بھی نہیں چلتا ہمارے اخبار ستارہ کے اور پاکستان کا فرق بھی نہیں کرتے ستارہ پاکستان کا مطلب ہے کہ نمبر دو کا عزاز اس کے بعد حلال پاکستان ہوتا ہے اس کے بعد نشان پاکستان ہوتا ہے ہمارے اخبار سے اپنی پتہ نہیں چلتا کس کو کیا ملے ایک اخبار کو چھاب دیتا ہے کوئی دوسرا اخبار کو چھاب دیتا ہے خیر ان باتوں کو چھیڑیے گا اور ایک بات میں آپ کو بتاتا ہے جاؤں کہ مدی صاحب کا بیان آیا کہ پاکستان میں کئی طاقتیں مذاکرات ایک بات پہ آگئے ہیں فوج سے کریں وانکستان میں کی قوت مرکز ہے اسی بات پہ آگئے پہ انی سے کریں جن کو آپ سے کرنی چاہیے اور جو آپ سے نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کو منانا ان کو قائل کرنا ان کا کام ہے جن سے مذاکرات کرنے طور پر آپ کو کرنے چاہیے اور آخری خبر بھی انڈیا سے ہے مزائل تکنولوجی کا ممبر بن گیا ہے جس کا چین ممبر نہیں ہے بلکل دوہزار چار سے دیا ہے چین جب چین جس کا ممبر نہیں وہ بن گیا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل لڑائی کے ہوگی سب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ممبر بننے کے بعد یہ ہوگا جو جو درون کی تکنولوجی ہے وہ اس کے لیے بڑی اچھی ہو جائے گی اس کو لیے بڑی اچھی ہو جائے گی ہم خود بنا رہیں گے ہم نے خود بنائے ہوئے نا اور پھر یہ کہ تم امریکہ سے ٹکنولوجی لے کر رہا ہوگے لانا جہاز ایدر کیسے کرائیں گے وہ ہم پہ چھوڑو پھر آپ تم لوگ اور پھر جو ہمارے جائیں گے تم ان کو کرانا ذرا بلکل ہمارے جائیں گے بلکل ہمارے جائیں گے اٹیک بلکل ہمارے جائیں گے اور مزید بھی خبریں شامل کریں گے سوڑی بھی انپولڈ کریں گے لیکن فرال وقت تو ایک چھوڑی سی بریک کا ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین تو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اگلے سینگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے انسائٹ جی میر صاحب کون کون سے آرٹیکل سانچ ایک تو جی چونکہ یہ ہماری دلچسپی کا آرٹیکل فرشید نتیم کا آرٹیکل ہے انہیں مخبر نے اطلاع دی ہے کہ دس لاکھ افراد کے ذریعے سے نواز شریف کا استقبال کیا جائے گا لیکن وہ کہتے ہیں کیا یہ خبر واقعہ بن سکتی ہے ایکچول یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا انہیں کہ بیماری میں تو سب کی حمدردیاں ان کے ساتھ تھیں اور ہوا کرتی ہیں ایسا ہی ہوا کرتا ہے اور وہ یقین پاپولر بھی ہیں کہ اپنی خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنا ایک امپیکٹ رکھتے ہیں اور دوسری طرف جو متبادل قیادت تھی انہوں نے انتقام اور حیجان کی فضاء ایسی پیدا کر دی کہ لوگ لا محالہ ان کی طرف لوٹتے چلے آ رہے ہیں لیکن کیا یہ دس لاکھ کا مجموع کٹا ہو جائے گا ان کے استقبال کیلئے سوچنے کی بات ہے بیماری کے بعد جو حمدردی کے لیول ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے جب روپے صحت ہو رہے ہیں تو اب وہ حمدردی بن رہے گی اور ایسا کام تو پلٹیکل پارٹیاں کرتی ہیں ان کی پلٹیکل پارٹی ہے ہی نہیں انہوں نے کہا یہ پلٹیکل پارٹیاں تو اگزسٹ نہیں کرتی اگر آپ سرکاری خرچے پر یہ کام کرنا چاہیں حکومت پنجاب پر سپورٹ کر دیں تو اس کا کوئی امپیکٹ اچھا نہیں پڑتا اور وہ بلکہ نیگٹی پر ہوتا ہے اس کے بعد بھی باتیں ہوتی ہیں اس وقت بات ہوتی ہے وہ بہت سی باتیں گنی جاتی ہیں تو پھر یہ کیا ہوگا انہوں نے کہا کہ پوری اپوزیشن کا حدف جو ہے پنجاب ہے اور عمران تین سال سے عمران پنجاب پر ہی ضرب لگا رہے ہیں بھرکل ہے اور ان کرنے کے بڑے کام ہیں ان کو کرنے بھی پڑیں گے آ کے باپسی آنے پر تعلیم کے صحبے میں کام ہے اچھا تعلیم اور صحت کے سیکٹر کو ہم نظر انداز کرتے رہے تھے پانچے سال پہلے پہلے اب کوئی نظر انداز نہیں کرتا اب حکومتوں کو اپنے بجٹ کا بڑا حصہ اس پر صرف کرنا پڑے گا ان کو بتانا پڑے گا کہ آپ وزیر آباد کا کارڈیالوجیک ہسٹل چلانی رہے آپ کو ملتان کے ہسٹل کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں آپ اعلان تو کر رہے ہیں کہ ہم ہسٹلوں کے حالت بہتر بناوں گا لیکن ہسٹلوں میں آپ کی فسیلٹی جو بیسک ہے وہ موجود نہیں ہیں آپ کے ڈاکٹر اتنے کرپٹ ہو چکے ہیں کہ وہ نوکریاں ہسٹل میں کرتے ہیں اور پیسے باہر سے کماتے ہیں تو اس پورے صورتحال میں آپ کو بہت کچھ کرنا پڑے گا اور بہت سی چیزیں ایڈوکیشن پہ آپ نے پرائیوٹ سیکٹر میں دے دی ہے جی لاکھوں روپے کی فیز سے بچے پڑھاتے ہیں وہ اور پھر بھی نلائک صحیح کھا ہے ہمیں بھئی اتنی نلائک پڑھاتے ہیں اور ششکے لگ اللہ رکھے بہت سا سٹوڈنٹس میرے ہیں جو میرے پاس آتے بھی ہیں اب بھی آ رہے ہیں میرے برائرہ سٹوڈنٹ نہیں ہیں لیکن ویسے ہی آ جاتے ہیں شہد مشہوری سن کر کہ چلو اس سے بھی گھنٹہ دو گھنٹے گپ لگا کے آ جائیں مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا کچھ سکانا مقصود ہے جو ہم نہیں سکاتے تو بہلال وہ الگ بات ہے انہوں نے کہا کہ اس بات پر انہوں نے دیکھنا چاہیے عوام کے پاس کوئی متبادل نہیں ہے لیکن استقبال کے بارے میں یہ کہتے ہیں مجھے شبہ ہے کہ لوگ استقبال شبہ کا لفظ ہوتا ہے یہ بڑا عجیب لفظ ہے انگریزی میں دو لفظ ہیں ایک ڈاؤٹ کہ I doubt you are there اس کا مطلب کہ آپ وہاں نہیں ہیں doubt کے استعمال سے لگتے ہیں اور I doubt you are there کہ مطلب I suspect you are there suspect positive ہے کہ اس کا مطلب آپ تھے تو اردو میں آکے کبھی کبھی فکریں کہ ہم ترتیب سے یہ بتا دیتے ہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے اس میں وہ ترتیب تھوڑی سی مجھے کچھ زیادہ واضح نظر نہیں آئی افتخار گلانی صاحب جو کہتے ہیں میں دلدی میں تھا تو میں بستی نظام الدین جانے کا دل کیا روزوں کا مہینہ تھا کہ جا کے وہاں میں نماز بھی پڑھوں گا نوافل بھی پڑھوں گا اور فضا بھی ہوگی ادھر غالب کا مزار بھی ہے ادھر امیر خسرو بھی ہیں ادھر فلاں براہ 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 اور کروں گا تو وہاں جا کے دیکھا تو پولیس نے گھیرے ہوئے تھا تو میں نے کہا کہ یہ کیا حال ہے کیا قصہ ہے کیا نہیں ہے تو پچھلا تبلیغی مرکز جو مرکز نظام الدین ہے وہاں کوئی لڑائی ہوئی ہے اب وہ لمبی کہانی ہے کہ بانی علیہ السکادری اور فلاں اور کیسے ان کو خیال آیا میواد کے لوگوں کو تعلیم دینے کا تبلیغی مرکز پہلا کیسے قائم ہوا انہوں دیکھا کہ میواد کے لوگ آئے ہیں وضو کر رہے ہیں وضو ٹھیک نہیں کر رہے تو انہوں نے کہا کہ تم تین دن جہاں رہو تو میں تمہیں وضو وضو تمہارا ٹھیک کراتا ہوں نواز کرتا ہوں انہوں نے کہا ہم تو مزدور ہی کرنے آئے ہیں ہماری مزدور نے کہا میں تمہیں تین دن کا جو تمہاری لقصان ہوگا بھووی بھی دوں گا تم یہاں رہو اس سے انہیں اس تبلیغی کا خیال پیدا ہوا میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں مولانا شبیل تھانوی کو میواد پہ لے گئے مسلمان کہ صاحب یہ تو لوگ ہندو ہوتے جا رہے ہیں دو دو نام رکھتے ہیں تو انہوں نے ان کو کچھ سمجھائیں انہوں نے ان کے لیڈروں کو بلایا بلا کے کہا کہ سنایا کہ تم ہندو ہوئے ہو دو دو نام رکھ رہے تھے ہندو آنا نام بھی مسلمان انہوں نے کہا حضرت کیا فرمامے ہیں آپ ہم ہندو ہوئے ہیں بھئے ہم تو تاجیہ نکالے ہیں تاجیہ کیا مطلب تاجیہ نکالے ہیں اچھا تاجیہ انہوں نے کہا کہ بھولانا تو حالانکہ دوسرے مسئلہ کیا آنی تھے اور بڑے سخت تھے سے اٹھنے والی یہ تحریک جو تبلیغی جماعتی ہے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور وہاں ہو کیا گیا کہ وہ ایک انام جو جو نام ہے نام لینے کے ضرورت نہیں ہے کہ ایک کا کوئی وہاں جانشن مقرر ہوا تو دوسرا جو اس سے پہلے تھا اس کا پوتا جو تھا وہ کہہ گا میں امیدوار ہوں ان کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے جگڑا ہو رہا ہے جو تم پیزار ہو رہی ہے اور خاصی بات جو ہے بنتی دکھائی دیتی انہیں کہا یہ عجید دول جو ہے سکورٹی کا ڈوائزر وہ کہتا ہے بے ان پر نظر رکھو کیونکہ ان کے اندر سے بھی یہ القاعدہ اور یہ چھپکے آ کے وار کرتے ہیں پاکستان میں بھی نکلتا نا جی وہ آتا تھا جماعت سلامی کے اندر سے فلاں القاعدہ کا بندہ پکڑا گیا وہ کوئی نہیں یا جماعت سلامی کا ایک بندہ تھا کوئی رہتا تھا اس کے پاس کوئی مہمان آ کے ٹھائر گیا اور مہمان دیندار قسم کا آرمی تھا وہ دیندار آرمی بعد میں نکلا کوئی اس کا القاعدہ کا تو یہ ایسے واقعات مذہب پرستوں کی آرمی یہ لو کرتے بھی ہیں استعمال بھی کرتے ہیں لیکن اس سے ذرا میں جو تفتیش کرتے ہیں ان والوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کونسی بار ٹھیک ہے کونسی نہیں ہے جی اچھا جی ایک میں اور آرٹیکل دیکھتا ہوں بریکسٹ از ای ون فار پیوٹن پیوٹن خوش ہے کہ یہ جو برطانیہ نکلا ہے اس سے ایک تو اس کے سب سے بڑا حریف جورپ ہے جورپ کمزور ہوئے اور برسلز میں بیٹھ کر اپنی رائے دینے والا ایک ذہین ملک جو تھا وہ برطانیہ ہی تھا وہ نکل جائے گا اب برطانیہ جو ہے انگلینڈ جو ہے وہ انگلو سیکسن کلچر اپنا انگریزی بولنے والا امریکہ کے قریب چلتا چلا جائے گا اور جورپی جونینڈ کو اس پر ایک طرح کا بلکہ انگلو سیکسن کا جب میں استعمال کرتا تھا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ بھی انگلو سیکسن استعمال کرنے لگے میری تقریر سننکا نہیں بلکہ یہ کہ وہ بھی اس انتیر پہنچے ہیں کہ انگلو سیکسن پرابلم ہے ان کا اور انہوں نے برطانیہ نے جورپی جونینڈ کو کئی سال تک فائدہ دیا اور بہت سی باتیں ہوئیں پیوٹن کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہوئے پیوٹن کا نام بھی آیا بہت سی چیزوں میں انہوں پر جب روس پہلا ان کا ٹیسٹ ہوگا کہی روس پر پبندی لگائی جائے ٹیسٹ ہوگا لگائی جائے کہ نہیں لگائی جائے بہت سی باتیں انہوں نے کہی ہیں کہ جو ہماری پیدا ہو سکتی ہیں سیاسی مومنٹ بھی اس طرح کی بن سکتی ہے انہوں نے کہا کہ یہ روس کے لیے کئی طرح سے فائدے کی بات پی ہے اور اسے برطانیہ سے الگ ڈیل کرنا پڑے گا اور سب سے مضبوط اس کا حریب برطانیہ اور جورپی جونین دونوں کمزور ہوئے ہیں اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک آج یہ وضاحت مسعود صاحب نے جی تین باتیں لکھی ہیں پہلا لفظی میں ٹھیک طرح پڑ پڑا میں نے وہ آرٹیکل خود دیکھا ابھی چند دن پہلے یہاں سے انہوں نے بھی دیکھا ہوگا یا میں نے بھی دیکھا ہے کہ بھی ایک ابو الکلام آزاد کا ایک رویہ تھا ایک فیض کا تھا ایک ایدی کا ہے خدمت کا احسار کا جذبہ انکار کا جذبہ اور پتہ نہیں پہلے ارتقاس کا جذبہ کسی اس کا جذبہ انہوں نے بیان کی ہے میرا میری رائے چناؤ کا استعمال کرنا چاہتے تھے چھپا کچھ اور طرح ہیں میں نے یہ پڑا بھی کسی چند دن پہلے میں خود اس کو ٹریس نہیں کر پا رہا مطلب انہوں نے کہنا ہے کہ ساتر کہتا تھا انہوں نے لکھا یہ یہ ہے کہ ہم انسان اپنے انتخاب سے متعین ہوتے ہیں اس فکرے کا مطلب سمجھ نہیں آئے گا ہم اس فکرے کا مطلب یہ سمجھیں گے کہ جو ہم لوگ ہی دنیا میں رہتے ہیں یہ الیکشن کے ذریعے سے اپنا فیوچر بناتے ہیں نہیں بھائی انتخاب کا یہ مطلب نہیں ہے انتخاب کا مطلب یہ ہے کہ اپنی چائس ہے اپنے آپ کو متعین کرتے ہیں الفاظ کا اردو ترجمہ کرتے ہوئے بڑی احتیاط کرنی چاہیے وہ کہتا ہے کہ ایک لمحے میں آپ کی غلط چائس آپ کو غلط طرف پر لے جاتی ہے آپ ایک جنون کمیٹمنٹ کے بجائے اگر ان جنون کمیٹمنٹ کر دیں یا نون جنون کہہ لے اس حمینے کے لیے تو اس نون جنون کمیٹمنٹ کے لیے آپ کا رزستہ متعین کیا ہے وہ آپ کو بہت دور تک لے زکتا ہے جس کو میں کہتا ہوں آپ کی ایک غلطی ساری عمر آپ کو بکتنا پڑتی جس کا میں دوسرے لفظہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ غلط دوست جلت کا انتخاب کر لیں تو وہ جس کو چھوڑ بھی دیں ساری زندگی اس غلط انتخاب کا بکتان آپ کا بکتنا پڑتا ہے اس طرح اس لئے اور بھی کوٹ کیا ہے کچھ اقبال واماندگی شوق تراشے ہیں فراسٹ کا کیا ہے کہ جنگل میں دو راستے ہوتی ہیں آپ کو ایک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ تو دوسرا فیض صاحب کا لکھا ہے کہ انہوں نے انتخاب کا انتخاب کیا اور انکار کیا پتہ نہیں فیض صاحب نے کب انکار کیا ہرے بھئی وہ تو ہمیں اچھے لگتے ہیں ایک رومانٹک ریولوشنری ہیں انہوں نے انقلاب کو ایک رومانس بنا دیا ہے اور ایک نسل اس آئیڈیلزم میں اور اس رومانس میں جی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسی رومانس اور آئیڈیلزم کی وجہ سے سارے کے سارے یہ رومانٹکی تھے باقیوں کے کیا نام لینا یہاں تک پہنچے ہیں فیض تو چلو بڑا آدمی تھا باقی تو لوگ ایسے ہی تھے میں کیا عرض کروں لفظ آیا زہن میں احتیاطاً استعمال نہیں کرتا تو اپنا طریقہ تھا ایڈی ایک احسار اور خلوص کی علامت ہے اس کے لیے انہوں نے ٹھیک طور پر لفظ استعمال کیا ان کا آپریشن بھی اللہ ان کے دوسرا جوید نکوی صاحب کا آرٹیکل ہے دوبائی سنڈرم انڈو پاک وہ کہتا جی ہم امریکہ کی طرف جھک رہے ہیں ہم کہتا پہلے روس کی طرف تھے ہم نے ان سے بڑی مدل لی اسلاح لیا اور پاکستان امریکہ کے خاتے میں تھا اب یہ رول بدل گیا ہے یہ نہیں کہ پاکستان روس کی طرف چلا گیا ہے بلکہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ہماری طرف چلا آ رہا ہے اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے میں انڈین دوست بات کرتے ہیں جب کبھی تو میں ایک ہی فکرہ کہتا ہوں ان سے میں کہتا ہوں کہ بھئی بات یہ ہے کہ آپ ہم نے بڑا بھوکت لیا اب آپ بھوکت لیجئے بلکل آپ کھا لیجئے گا یہ گڑیریاں یہ بھور کے لڈو جو ہم نے کھائے ہیں دور سے اچھے لگتے ہیں جو کھائے وہ پشتائے جو نہ کھائے وہ پشتائے آپ بھی کھا کے دیکھ لیجئے کیا نکلتا ہے کیا نکلتا ہے اور یہ آل ویدر فرنٹ بھی پاکستان کے اوبرتا ہے انہیں کہا امریکہ دیکھ رہا ہے کہ اوبرتی ہوئی محیشت ہے اس وقت ہم تھے کہ ناصر تھا ٹی ٹو تھا سکارنو تھا سبادریو تھا بات میں کہتا ہوں نیاروس اس کے ساتھ چلا اور چلتا گیا اور روس کا دوست تھی اور یہ وہ انہیں کہا اب آپ کو اور چیزیں دیاتی ہیں انڈیا اوبرتی ہوئی محیشت کہنا یہ اوبرتی ہوئی محیشت پہلے بھی تھی ایک بڑی محیشت تھی تو اس کے لیے امریکہ کے انٹریسٹ جہاں ہمارے ہاں پیدا ہوئے ہیں اور دیکھیں پاکستان کی انہوں نے ہینڈی کیپ پیدا کیا گیا انہوں نے کہا پاکستان جا کے ساؤ چائنہ سی میں جہاں لڑائی اصل ہونے والی ہے وہاں انڈیا کی کیا مدد کر سکتا ہے میں بتاتا ہوں کیا مدد کر سکتا ہے پاکستان یہ مدد ان کو نہیں پتا میں بتاتا ہوں پاکستان یہ مدد کر سکتا ہے کہ جب یہ رستہ پاک چائنہ کا اوڈر کھل جائے گا اور وہ گوادر کی بندر تک پہنچ جائے گا تو بسیت ساؤ چائنہ سی کی زورت جو تھی کئی معاملوں میں نہیں رہے گی وہ ایک آرٹریٹر روٹ اس کے لیے موجود ہوگا آپ وہ بلوکٹ کریں گے پہلے تو بلوکٹ کرنے نہیں دے گا لیکن آپ بلوکٹ کریں گے وہ سارا کچھ اس رستے سے جورب میں ہی پہنچائے گا کلیج کے ممالک میں ہی پہنچائے گا افریقہ میں ہی پہنچائے گا سب کچھ کرے گا ابھی یار سیدھی سی بات تو سوچو یہ دریل دیتے ہیں کہ چونکہ پاکستان اس کا چونکہ ساتھ نہیں دے سکے گا اسی چینل پاکستان کے خلاف ہو جائے گا ایسی کہانی نہیں ہونے والی اور نہ یہ بات آپ کو سمجھاتی ہے دوبائی کا وہ آکیہ جو سنڈرم دیکھا ہے کہ وہاں کا پتھان ہوتا ہے تو وہ اپنی دریور ہوتا ہے وہ چیزیں خریدتا ہے خریدتا ہے وہ اپنے گھر بیچنا ہوتا ہے اس کی بیوی لوگوں کو بتاتی ہے دکھاتی ہے وغیرہ بلکل یہاں کرالہ میں وہاں کا ہندوستان کا بندہ کرتا ہے تو جناب دنیا کی ہماری پتے کی معیشت اس لحاظ سے میڈل ایس کے پیٹرڈ ڈالرز پہ بہت سے فکس کی ہوئی ہے اس میں ایسی کیا بات ہے جس کو سمجھانی چاہیے اور موڈی کا انیشیٹر وغیرہ وغیرہ اس کا ذکر جو ہے اس حوالے سے کیا گیا ہے بہت جی اتنا ہی ہیں عیاز امیر صاحب جو ہیں وہ آج جمہوریت بات اچھی کی ہوتی ہے ایک چیز ہوتی ہے جمہوریت ایک ہوتی ہے اس کی قانون کی حکملانی رول آف لا وہ کہتے ہیں جمہوریت آئے گی تو قانون کی حکملانی بھی آئے کہ انہیں کہ لازمی نہیں ہے کئی ملکوں میں نہیں ہے قانون کی حکملانی کئی ملکوں میں اگزسٹ نہیں کرتی اور انہیں کہا کہ مثلا پرشیہ اور آسٹریہ کی ریاستیں تھی بادشاہتیں تھی لیکن قانون کی حکملانی وہاں تھی اور اس طرح لندن میں اس وقت اگرچہ اقتدار جاگیداروں کے پاس ہے لیکن وہاں قانون کی حکملانی موجود ہے اور آتے وہی ہیں جو اور دبائی میں جمہوریت نہیں ہے لیکن رول آف لا موجود ہے آپ قانون کو وائلیٹ نہیں کر سکتے تو اس میں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو ہمیں الگ لگتے ہیں پاکستان میں سب کچھ ہے قانون بھی ہے مگر اس پہ احمد درامت نہیں ہوتا اس کے مسالیں دیئے ہیں عدلیہ فیصلہ کر دیتی ہے فلان فیصلہ فلان فیصلہ اور اسلام بے کا کیس یہ تو دو چیزوں بھی اٹکے ہوئے ساری دنیا کہ اسلام بے کا کیس وہی جو پیسے دیئے تھے لے کے اور فیصلہ کیا تھا اور دوسرا کیس جو ہے مارل ٹون کیس جنہیں پوری پاکستان کی تاریخ جو ہے ان دو چیزوں میں اٹک کرے گی اسلام بے کا کیس بھائی وہ بڑا نازو کیس ہے آپ اس کو چلا لیں آپ سیاست دانوں کہتے ہیں پیسے جنہوں دیئے ہیں پہلے ان کو تو پکڑے نا اسلام بے کو اور اسلام درانی کو تو پکڑے ہیں اور ان کو سزا دیں کوٹ مارچل کریں لے جائیں جا کوٹ مارچل کریں اور ان کو سزای دیں کہ آپ چیف آپ سٹاف ہوتے ہوئے اور آپ آئیہ سے چیف ہوتے ہوئے آپ سیاست دانوں میں پیسے کیوں بانٹ رہے تھے اور جب پیسے آئے کہاں سے تھے اب وہ کہانی بھی پوری ان کو واضح نہیں ہوتی اسی میں شاید بہت چیزیں اٹکی ہوئی ہیں پہلے اس چیز کو تو دیکھیں اس چیز کو تو سمجھیں وغیرہ وغیرہ اب باقی یہ ہے کہ رہیل شریف کا جو جانشین ہو وہ انہوں سولوں میں چلے جو دیش دگردی کے خاتمے کے لیے سر ہوگا فون کوئی نام آ رہا ہے سامنے پتہ نہیں وہ خود ہی ہو بس اسی بات سے ناظرین اب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں کیونکہ مجھے کہا جا رہا ہے جلدی سے کوئی بریک لی لیں ویلکم بیک ناظرین پھر آپ کو خوش آمدید کے ہیتے ہیں اور اپنے آخر سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے انپوٹ اور سٹوڈیو ہمارے ساتھ موجود ہیں انیلیس سلمان عابد صاحب اور ٹیلی فن لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں مونی فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک تو کراچی میں ساتھ ساتھ پہنچیں خدا کر کے یہی کہوں خدا کر کے یہ بھی کام ہے ساگڈار کو کرنے آواز کر اچھا اب وہاں انہوں نے فیصلے تو ترتیب والے فیصلے ہیں کیمرے لگائے جائیں گے برتی کی جائے گی برتی میں دوزار فوجی بھی ہوں گے ہوں گے کیوں ہوں گے ٹھیک ہے ٹرینڈ ہوں گے اور شناختی کار ہوگی لوگوں کا دبارہ ہم کریں گے کہ کون جو ہے یہاں یہاں کا رہنے والا ہے اگر ایک تو صورت یہ ہے کہ کون کراچی کا پرمننٹ ڈریس ہے کون کس کا ڈریس کراچی کا نہیں ہے یہ سیدھا سے سروے ہے کراچی کا سروے تو یہ بھی ہونا چاہیے کون سا آدمی کراچی کا نہیں تھا کراچی میں آیا پاسپورٹ پھانکا ہے اور کراچی کا ہو گیا آپ ہی صورتحال کو سمجھ نہیں ہے جیسے آسان صورتحال نہیں کیا کیا کیسے کیا جائے گا دیکھیں میری صاحب یہ جو کراچی کی صورتحال آپ مجھ سے خود زیادہ بہتر جانتے ہیں آپ نے وہاں پر بڑا وقت گزارا ہے ایک چلی جو کچھ وزیر داخلہ کر رہے ہیں کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں جب بھی کراچی میں کوئی واقعہ ہوتا ہے کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں وہاں آدمی چیپ بھی پہنچ جاتے ہیں حکومت بھی پہنچ جاتی ہے جلاس بھی ہو جاتے ہیں بڑے بڑے دعوے بھی کیا جاتے ہیں لیکن جو بنیادی نکتہ نا جس کے اوپر فوکس نہیں کیا جا رہا وہ ہے ایک پولٹیکل سپورٹ کراچی سے جو پیپس پارٹی اور ایمکیم جو دو بڑے فریق ہیں ان کی طرف سے کراچی آپریشن کو جو ایک سیاسی سپورٹ ملنی چاہیے میری صاحب وہ نہیں مل رہی آپ دیکھئے ایمکیم کی بھی ریزرویشنز ہے کراچی آپریشنز پہ اور پیپس پارٹی کی بھی ریزرویشن ہے اور جو بنیادی نکتہ تھا جو جس وقت دینا رحیل شریف نے کہا کہ ہم کرپشن کے پر فوکس کر رہے ہیں اور کرپشن جو ہے وہ ٹیررزم کو تقویہ دے رہی ہے اس پر پیپس پارٹی بھی اتفاق نہیں کرتی اور اس پر ایمکیم بھی نہیں کرتی اب آپ مجھے بتائیے کراچی میں ایک ایڈمیسٹیٹیو آپریشن تو فوج کر لے گی رینجرز کر لیں گے لیکن اس کے لئے جو پولٹیکل انوائرمنٹ کرنا ہے وہ فوج نہیں کر سکتی وہ ایمکیم کرے گی یا وہ پیپس پارٹی کرے گی یا اے این پی کرے گی یا جماعت اسلام ہی کرے گی لیکن افسوس ہی ہے اس طرح آپ جس طرح چارج لگا رہے ہیں اس کا مطلب ہی ہوگا پیپس پارٹی اپنے خلاف کام کرے ایمکیم اپنے خلاف کام کرے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لئے آپ کا جماعتی انٹرسٹ جو ہے وہ بالا دست ہو گیا آپ کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے آپ کا جو کراچی کا انٹرسٹ ہے اصلہ استعمال کرتے ہیں جو بدمنی کے ذبہ دار ہیں ان کو آپ ایلیمنیٹ کریں مجھے بتائیے میر صاحب کون سی جماعت ہے جس نے یہ کام کیا اب آپ مجھے بتائیے کوئی جماعت یہ ماننے کے لئے بھی تیار نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی کریمنل ایلیمنٹ ہے تو جب آپ سیاسی جماعتیں اس طرح کی ڈینائل پولیٹکس کریں گی تو پھر آپ کیسے ایکسپرٹ کرتے ہیں کہ کراچی کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہوں گی جس پارٹی کو بچانا چاہتے ہیں اور جس جمہوریت کو بچانا چاہتے ہیں اس جمہوریت میں جو گرے ایلیا ہے میر صاحب اور جن لوگوں نے اس جمہوریت میں اور ان سیاسی جماعتوں میں شیڈ ڈیا ہوا ہے ان کو آپ ان کو تقویت دے رہے تو پھر کراچی کا آپریشن کیسے ایک منتقی انجام پہ پہنچے گا اور چورجنی نسال صاحب رہے ہیں وہ کیتنا کر سکتے ہیں اس میں فاروق صاحب سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اسمال میں جی منتقی صاحب آپ نے ساری بات سنی ان کی میں چاہتا تھا کہ آپ ان کی بات سن لیں پھر آپ کیا کہتے ہیں اس کا جو ساری جو باتیں ایکسسائز ہو رہی ہیں مجھے سب سے بڑی بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ فاربل اگر آپ ایک چیز کر رہے ہیں تو اس کا کیا فائد ہوگا دوہزار برتی کر دیئے آپ نے کیمرے لگا دیئے پہلے بھی کچھ لگائے ہوئے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ کہہ دیا کہ بھی ہم مقامی اور غیر مقامی کا فرق کریں گے کیا کچھ نظر آتا ہے کرنے کا یہاں جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹیاں آن بورڈ نہیں ہیں اور بورڈ نہ ہونے کی مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر خود ٹیررسٹ موجود ہیں جی بس پتہ رہے مانا نہیں دیکھیں میرے صاحب گزارش یہ ہے کہ ایک بات تو درست ہے کہ جو دو دن قبل وہاں پر آرلا فوجی کے عادت یا نسار علی خان صاحب وہاں پر جانا اس میں کچھ نیا نہیں ہے اس طرح کے وعدے اس طرح کی جو ریزولف تھا یہ پہلے بھی شو کیا گیا چلیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایڈوانس سٹیجز پہ جا کرنے کا جی اب جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ بھی ہم کرنے کا ارادہ رکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب سے یہ کراچی آپریشن شروع ہوا انیشیٹیف بہت اچھا تھا کراچی کو ضرورت بھی تھی اس طرح کی آپریشن کی اس آپریشن کی خاطر خواہ نتائج بھی سامنے آیا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو وہاں پر براجمان پولٹیکل پارٹیز ہیں یعنی کہ ایک تو سندھ حکومت ہے جو پاکستان پیپلز پارٹیز کی قیادت کر رہی ہے جو اگر آپ کہا جائے کہ کراچی کی شہری حکومت ہے جو کہ ایک طرح سے ہے بھی اور نہیں بھی ان دونوں پولٹیکل پارٹیز کا جہاں ایک طرف یہ اپنے آپ کو اس آپریشن کا حصہ سمجھتی ہیں کہ ہم اس کے اندر شامل ہیں اور ہمارے کیا کے پر شروع ہوا ہے یا اس کے اندر کو بہتریہ آ رہی ہے وہیں پر ایک element of distrust پایا جاتا ہے وہ پولٹیکل پارٹیز کے ماں بین اور رینجرز کے ماں بین ہیں وہ پایا جاتا ہے رینجرز کا کہنا یہ ہے کہ ہم نہ صرف دہشتگردی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں بلکہ اس کرپشن کو جو اسوسیئٹ کر رہی ہے اس ٹیررزم کے ساتھ ہم اس کو بھی جڑ سے اکھا رہے ہیں اس پہ بہت سے سوالات بیدا ہوئے جس طرح دیکھئے جب رینجرز نے سندھ بلڈنگ کنٹرول آثورٹی کے دفتفاتر کے اوپر چھاپے لگائے یا کچھ پولٹیکل لیڈرز ہیں ان کے ہینڈلرز کے اوپر ان کو راؤنڈ اپ کیا یا اگر ہم کھلے الفاظ میں کہیں کہ جب ڈاکٹر آسین مسین پر ہاتھ ڈالا تو اس وقت بہت سے جو جسے کہا جاتا ہے کہ سنسٹیب ایریاز سے یا نوگوئی ایریاز سمجھ جاتے ہیں ان کی طرف وہ چلے گئے اپنی طرف سے رینجرز کے پاس بڑی بہترین دلائل موجود ہیں کہ یہ ضروری تھا اور ہمارے پاس یہ وجوہات ہیں جنسے ہم نے کیا لیکن میں اس بات کو بڑی لقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور کہ جب یہ ہوا جب ڈاکٹر آسین مسین کا یہ اپیسوڈ ہوا اس کے بعد سامنباد میں بھی بڑی اس کے پر تشویش کا اظہار کیا گیا بلکہ صومت سے یہ بھی ایک بلکل انیشل سٹیجز میں کہا گیا کہ اگر ایسا ہوا ہے تو پھر اس کوانڈو کرتے ہیں چھوڑتے ہیں لیکن ایک بہت سینئر شکسیت میں کہا کے چلیں اگر آپ نے یہ کام کری لیا ہے تو دوسری غلطی نہ کی جائے جہاں تک بات ہے متحدہ قومی مومنٹ کی تو متحدہ قومی مومنٹ پچھلے دو ڈھائی سال سے یہ کہتی رہی ہے اور وہ اب بھی کہتی آ رہی ہے کہ جی یہ آپریشن صرف ٹارگٹ کیا گیا ہے متحدہ قومی مومنٹ کی طرف اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جب یہ آپریشن ہوا اس میں بہت سے ایسے لوگ سامنے آئے کیونکہ نقریباً کہا جائے کہ ہنڈڈ پرسنٹ ایسے لوگ ہیں رینجلز کے مطابق جو انہوں نے ایمی ٹیٹیلز دی ہیں جو میڈیا پر آئی ہیں جو ویسے ہماری بات دی ہیں جو آپ کو پتا ہے جن کا تعلق مسائدہ قومی مومنٹ سے تھا اور وہ لوگ ایکٹیوٹیز کے در انوالو سے اب مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ کوئی بھی پولٹیکل پارٹیز کھلے آم آ کر یہ تسکیم نہیں کر رہی کہ ہاں جی ہمارے اندر ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے کانون اپنے ہاتھ میں لیا جو لینڈ گریبنگ ٹارگٹ کلنگ ایکسٹورشن ان ساری چیزوں کے اندر انوالو ہیں مسئلہ ایکسپٹیبیلٹی کا ہے اگر یہ بات ایکسپٹ کر لی جائے تو شاید کسی حد تک یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے لیکن اگر مجھے تو وہ کم از کم نظر نہیں آتا کہ وہ کسی ریول پر بیس کو ایکسپٹ کیا جائے گا کہنا بہت آسان ہے بلٹیکل پارٹیز کا کہ جی بے شک آپ سب کے خلاف آپریشن کیے لیکن جب آپریشن ایکچولی ہوتا ہے تو پھر پھر پرابلم پیدا ہوتے ہیں دوسرا ایک ہے کہ ریفرنسز داخل ہو رہے ہیں نواز شریف کے خلاف آپس آپ ریفرنسز داخل ہو رہے ہیں پی ٹی اے بھی کر رہی ہیں پیپرز پارٹی بھی کر رہی ہیں نون لی کہہ رہی ہیں ہم ان کے خلاف کر رہے ہیں الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک طرح کا کانسٹیوٹی نہیں ہے مکمل ہی نہیں ہے یہ کیا کیا اس سے کیا اس سے پیدا ہوتا ہے اس کا جو مجھے تو جو سمجھ آتی ہے ہمیر صاحب وہ یہ ہے کہ نواز شریف پر ایک دباؤ جو ایرا پولٹیکلی بڑھایا جا رہا ہے یہ کوئی قانونی جنگ نہیں ہوگی یہ مقصد صرف یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر ایک پریشر بیلڈ کیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ آپ کے اور آپ کے خاندان کے اوپر ہم ریفرنس دائر کر رہے ہیں اور ایک پولٹیکل پریشر ان کو بیلڈ کر کے ان کو جو چاہتے ہیں کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کر دیں اس طرح کی مجھے ایک کوشش نہ جاتی ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ اس میں ابھی آپ نے کہا نا کہ الیکشن کمیشن مکمل نہیں ہے یہ سوال بھی ہے کہ جو ریفرنسز دائر ہوئے ہیں اس کا مستقبل کیا ہے کیونکہ جب تک الیکشن کمیشن مکمل نہیں ہوگا وہ بھی بات آگے نہیں بڑھے گی اس پہ بھی ہمارے قانونی ماہرین تقسیم ہیں کوئی سمجھتے ہیں جن کو الیکشن کمیشن کی بجائے پہلے سپیکر کو ریفرنسز دائر کرنا چاہیے تھا کوئی کچھ کہتا ہے لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو کوشش اس وقت پی ٹی آئی نے کی ہے اور پیپلز پارٹی نے کی ہے یہ ایک پریشر بیلڈنگ ٹیکٹس ہے جو وہ کمپینڈ ڈیویلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آفٹر عید کہ جی ہمیں نوازشیب کے خلاف سڑکوں پہ آنا ہے تو ایک طریقے سے وہ صرف ایک قانونی راستہ بھی اختیار دار رہے ہیں کیا یہ کٹھے سرکوں پہ آئیں گے مجھے لگتا ہے کہ وہ آئیں گے کم از کم پیپلز پارٹی کے بارے میں تو مجھے پتا نہیں ہے لیکن جو پی ٹی آئی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ کافی موڈ اس کا نظر آتا ہے کٹھے سا بڑھاتے پیپلز پارٹی پلس پی ٹی آئی ہے کم از کم دیکھیں کل آپ بھی تھے میں بھی تھا وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں ایک بات کی گئی تھی کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ نواز شیف کی پوری کوشش ہے کہ پیپلز پارٹی کو انٹیکٹ رکھا جائے اب وہ اس پیپلز پارٹی سے رابطے میں نہیں ہے جو پیپلز پارٹی پنجاب میں بیٹھ کے یا اسلام آباد میں بیٹھ کے بڑی حکومت کے خلاف باتیں کر رہی ہیں ان کا برائراز رابطہ زرداری صاحب سے ہے سو ایک کوشش تو یہ ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو وہاں نہ جانی دیا جائے جہاں پی ٹی آئی ان کو لے کے جانا چاہتی ہے خود پیپلز پارٹی کے بعض لوگ وہاں ان کو لے کے جانا چاہتے ہیں لیکن ایک کوشش ہو رہی ہے کہ نواز شیف صاحب کی کہ جی پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک مفامل کا جو روئیہ ہے اس کو آگے بڑھائے جائے لیکن اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں وہ ایک سوال ہوگا لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ کافی کنونسٹ ہیں ان کو لگتا ہی ہے کہ ہمیں عید کے بعد سڑکوں پہ آنا ہے لیکن وہ کتنا اس میں موبلائز کر سکیں گے کیونکہ یہ ایک بڑا سوال ہوگا آپ کو یاد ہے پچھلے دھرنے میں بھی کہا گیا تھا کہ وہ لاکھوں لوگوں کو لے کر اسلام آباد پہنچیں گے تو وہ لاکھوں لوگوں کو موبلائز نہیں کر سکتے اس طرح سے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ کال دیتے ہیں عید کے بعد تو کتنے لوگ ان کو ریسپانس دیتے ہیں لیکن بظاہر وہ لگتا ہے ان کا بہت نظر آتا ہے کہ وہ سڑکوں پہ آنے کے لیے اس کی تیاری کر رہے ہیں ٹھیک بات ہے جی منیب صاحب آپ کیا کہتے ہیں صورتحال پہ جو ریفرنس زائر کیے گئے ہیں اور اس ریفرنس کے دریجے میں یعنی ایک لگتا نہیں ہے کہ یہ فوری طور پر کوئی کاروائی ہو تو پارٹیاں کیا روئیہ اختیار کر سکتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ امران خان جو ہے وہ کافی کنننسٹ ہے کہ ان کو لگتا یہ ہے کہ اگر وہ سڑکوں پہ نہیں آئیں گے تو نواز شیف سے وہ جو چاہتے ہیں ان کو سٹیپ ڈاؤن کر لیں وہ ممکن نہیں ہے اور مسئلہ ایک سٹیپ ڈاؤن کا بھی نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہیں یہ بھی ہوگی کہ ان کو جتنا نواز شیف کو پر پریشن بیڈ کرے گا شاید وہ ارلی الیکشن کی طرف چلے جائیں اور الیکشن دوزار اٹھارہ کی بجائے دوزار ستارہ میں ہو جائیں تو یہ ایک اس طرح کی تیکس نزاتی ہے کوئی پارٹی تیار الیکشن کے لیے دیکھئے بیسے تو بظاہر اگر اب الیکشن ہو جائیں دوزار سترہ میں بھی تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی پرفارمنس پی ٹی آئی اور پیپس پارٹی اب باقی جماعتیں دیں گی کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جتنی جلدی آپ اس کو میدان میں اتاریں گے تو ان کی اپنی تیاری کتنی ہے پی ٹی آئی کا تو اس وقت انٹرنل پارٹی ڈیفیسٹ بہت بڑا ہے امیر صاحب ان کے اندر اپنی گروپ بندی بہت ہو رہی ہے پیپس پارٹی پنجاب میں بھی ریوائیول کی بات کر رہی ہے تو اس کو ابھی ریوائیول کے لیے ٹائم چاہیے پنجاب میں کمپینٹ ستانی ہوگی جی منیب صاحب آپ کچھ کہہ رہتے لیکن ٹیلی فون میں ڈسٹرمنس ہوئی بات اپنی آپ جاری کر سکتے ہیں ٹیلی فون لگتا ہے ٹھیک ہوگیا ہے جی گزاری سے ہے کہ یہ بات درست ہے کہ یہ تو ریفرینسز دائر کیے گئے ہیں یہ قانونی سے زیادہ ان کا مقصد شیاسی ہے اور فوری طور پر ان کی سنوائی بھی نہیں ہو سکتی ابھی تو دقیباً پنتالیس دن کا عصہ چاہیے اس سارے پروسس کو کمپلیٹ ہونے میں جب نئے میمبر سکتے ہیں یہ ایک پریکشنر ٹیکٹک ضرور ہے لیکن یہ جس حد تک کارامت ثابت ہوتا ہے ان پولیٹیکل پارٹیز کے لیے وہ اب دیکھنے والی بات ہے کیونکہ وہ سکتا ہے اس سنوائی نون بھی اس طرح کا کوئی ریفرنس پارٹسان تحریک انصاف کے کسی رہنما یا سنٹرل رہنما کے خلاف لائے بہرحال دیکھئے ایک بات تو تہہ ہے اور یہ بات درست ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ اس دفعہ کم از کم وہ کوئی سیاسی عذر باقی نہ رہنے دیں جس میں کوئی یہ کہے کہ آپ جمہوریت کے خلاف کچھ حادث کر رہے ہیں درست ظاہری طور پر عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے تمام قانونی آپشنز کو ایکسسائز کریں اس کے بعد کوئی انہیں یہ نہ کہہ سکے کہ آپ جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب نے پچھلے جو ان کا ایکسسائز تھی دوزار چودہ مالی اس سے بہت کچھ سیکھا ہے اور اب وہ اسلام آباد سے زیادہ پروینچل کیپٹل یعنی لاہور کے اوپر وہ زیادہ فوکس کریں گے اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہ اگر کوئی دھرنا کریں یا مارچ کریں تو اس کا رخ رائیونڈ کی طرف ہوگا البتہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کے اندر ایک بڑا دلچسپ رول پلے کر رہی ہے پیپلز پارٹی کے اندر ایک وہ ایلیمنٹ ہے جو کہ انہیں نواز شریف صاحب انہیں نوم سے شدید نفرت کرتا ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ اب بس بہت ہو چکا مسلمی نوم کو اور وزیراعظم صاحب کو سبق سکھانا چاہیے لیکن پیپلز پارٹی کی مثال میں فیلحال اس تہہ دار پھل سے یا سبزی سے دوں گا جس کی ایکچول جو اصل شکل ہے وہ کسی کے سامنے نہیں آ رہے اور وہ اینڈ میں جا کے کیا شکل اور کیا رنگ افتیار کرتی ہے اس کا پتہ صرف اللہ تعالی کی ذات کو ہے یا آسر زرداری صاحب کو ہے جو کہ ایکچول پوزیشن اپنی ظاہر اس وقت کریں گے جب انہیں پتہ ہوگا کہ گراؤن پر پوزیشن کیا ہے ابھی وہ ضرور ایسی بات کریں گے کہ گوڈ کارپ کھیل بیٹ کارپ کھیلیں گے باقی اگر پیپلز پارٹی کے اندر دیکھا جائے تو اس میں چوزی اعتزاز حسن صاحب ہیں ان کے کچھ پرسنل وینڈیٹا بھی ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ مسلمی نون کے ساتھ پلس کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چوزی اعتزاز حسن صاحب آج کل وہ رول اختیار کر رہے ہیں جو دو ہزار سوزہ میں شیخ سید صاحب میں اختیار کیا ہوا تھا میرے خواہل میں تھوڑے کو بہت سمجھا جائے اور اس بات سے بڑے معنی بھی بہت سے معنی افس کیا رہا سکتا ہے کیوں جی کوئی معنی افس کیا؟ آپ نے ایک بات خاص طور پر وہ کہتے ہیں رائی ونڈ کی طرف مارچ کریں گے اس بات اچھا اپشن ہے میرا ذاتی خیال ہے کہ امران خان فوکس اسلام آباد ہی کریں گے جو رائی ونڈ والا فوکس ہے نا جس کو آپ لاہور فوکس کہہ رہے ہیں منیب وہ زیادہ تر عوامی تحریک جو ہے نا اس طرف فوکس کرے گی البتہ امران خان جو ہے لاہور میں بھی دھرنا کریں گے لیکن جو مین دھرنا ہے جس کو پر وہ جانا چاہتے ہیں وہ وہ اسلام آباد میں ہی کرنا چاہتے ہیں اور بلاول بھی وہ ہی پر جانا چاہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں جو باربر کہا جانا ہے کنٹینر ایک ہوگا لیکن ایک بات منیب نے بہت دلچسپ کی ہے کہ اصل پاور جو ہے نا جی پیپس پارٹی کی وہ زرداری صاحب کے پاس بلاول کے پاس نہیں ہے تو فیصلہ فائنل جو ہے نا وہ پیپس پارٹی کا زرداری صاحب نے کرنا ہے جب وہ فیصلہ کریں گے تو پتہ چلے گا صورتحال کیا ہوتی لیکن ایک بات میرے صاحب میں آپ کو کہتا ہوں اگر زرداری صاحب نے نواز شیف کے ساتھ مفامت کا راستہ اپنایا تو یہ جو پنجاب کی پیپس پارٹی ہے نا یہ خالی ہو جائے گی میں آپ کو بتاؤں یہ لوگ پھر جو ہے نا کنونس ہو جائیں گے کہ پیپس پارٹی میں بمارہ کوئی فیوچر نہیں ہے انہیں کوئی نئی رہا چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو چاہے وہ پی ٹی آئی وہ دیکھنی پڑے گی کیونکہ یہ پریشر جو ہے پنجاب سے بلڈ ہو رہا ہے سن سے بلڈ نہیں ہو رہا ہے پنجاب سے بلڈ ہو رہا ہے پرولم پیدا ہوں گا جی آپ کیا کہتے ہیں مریض صاحب اس معاملے پہ دیکھیں یہ بات درست ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی اپنے میں تو کہوں گا ریوائیول سے زیادہ سروائیول کی جنگ لے رہی ہے ان کا سروائیول مسلم لیگ نون کی شدید تنقید اور بہت سی سخت قسم کی اپوزیشن میں ہی ہے اب اس میں یہ بات فیکٹ ہے کہ پنجاب میں اگر کسی طرح کی یا آسے تاریس صاحب اینڈ میں فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے میاں نوازیب صاحب کی حکومت کو سہارا دینا ہے کسی نہ کسی طریقے سے تو ایڈیٹیشن ضرور ہوگی لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپس پارٹی اور اس کی قیادت کا فوکس اس وقت نہ پوری طریقے سے سروائیول ہے اور نہ ہی دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنز ہیں وہ اپنی پوزیشن کو کیش کرانا چاہتے ہیں کچھ کنسیشنز لینا چاہتے ہیں میاں نوازیب صاحب کی حکومت سے کیونکہ حاصل درداری صاحب اپنی دوست عباد کے اندر جب بات کرتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اور ان کی حکومت نے سندھ کے اندر یہ سارا معاملہ نیب ایف آئی اے اور خاص طور پر رینجرز کو کرپشن کے پیچھے لگایا ہے اور مسائل کا شکار ہے پاکستان پیپس پارٹی اور اس کی قیادت وہ کچھ کنسیشنز ضرور ایکسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں مسلم دیگنون سے لیکن وہ کسی صورت میں یہ نہیں چاہیں گے کہ حکومت جائے یا یہ سسٹم ڈی ریل ہو ٹھیک بات ہے اور دوسری بات آپ لوگوں نے تو ماشاءاللہ آپ نے ایک عمر گزاری ہے چیزوں کو بنتے بگڑتے اس ملک میں دیکھا ہے لیکن میں بڑا یہ اپنی جو ناکستہ میرا تجزیہ ہے اس میں اب میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں آج کے دور میں اور شاید پہلے بھی عابض بات کے جواہ ہیں کیونکہ جو کیٹلیسٹ آف چینج ہے وہ سیاستدان اکیلے کبھی نہیں رہا اس کے ساتھ کچھ پوشیدہ ہاتھ یا ہم دیسے کہتے ہیں ٹھیک ٹھیک بات ٹھیک بات ہے ٹھیک بات ہے یہ کیٹلیسٹ کے بات انہوں نے بلکہ ٹھیک ہی ہے اور اس پر ہم مزید گفتو کرنا چاہیں تو وہ ایک لمبا ایک سیشن درکار ہے لیکن اسی کے ساتھ چونکہ وقت پہلے ہی بہت زیادہ ہو گیا تھا تو اس اجازت چاہتے ہیں آپ سے بھی اور منیب سے بھی دونوں نے ہماری بہت جائنمائی کی بہت شکریہ تینوں کا بہت شکریہ اور ہمارے دونوں انیلسٹ پر کے تینوں انیلسٹ کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹاک ٹائم دے گی نون لی کو لیکن پیپلز پارٹی کا قبلہ کس طرف ہے یہ تو پیپلز پارٹی ہی جانتی ہے مجھے اور میرے صاحب کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے کل دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ